بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستو آج جمعہ رات ہے اور ہر جمعہ رات کو میں آپ کو کوئی نہ کوئی بڑا اہم وظیفہ بتاتا ہوں آج جو میں اس میں مبارک اللہ تعالیٰ کا آپ کو بتانے والا ہوں اس کے اتنے فضائل بھی ہیں اور اتنی اس کی برکات ہیں کہ آدمی اس کو شمار نہیں کر سکتا اور یہ بہت آسان وظیفے ہیں اللہ تعالیٰ کا جب کوئی اس میں پاک آپ باوضو ہو کر اور ایک خاصت آداد میں پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اور وہ مسائل جو ہمارے لئے پہاڑ جیتے ہوتے ہیں وہ بلکل بہت چند دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ حال ہو جاتے ہیں آج کا جو وظیفہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک ہے یا غفارو اس کے آداد جو ہیں وہ بارہ سو اکاسی ہیں ون ٹو ایٹ ون اس کے آداد ہیں یہ جلالی اس میں پاک ہے اللہ تعالیٰ بے انتہا بخشنے والا ہے اس کا مطلب بھی غفار کا ہے بے انتہا بخشنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ستالو یوب ہے وہ اپنے بندوں پہ اتنا رحیم ہے اتنا کریم ہے اتنا مہربان ہے وہ ان کے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھام دیتا ہے وہ ان کے سطر کو ڈھام دیتا ہے وہ اپنی رحمت سے جب وہ اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو وہ ان کو بخش دیتا ہے اور بار بار بھی اگر کسی سے خطائیں اور گناہ ہوتے ہیں تو رب کریم وہ ارحم الراحمین ہے وہ اپنے بندوں کو بخشے اس کو خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو سزا دے کے خوشی نہیں ہوتی ہے اپنے بندوں اللہ کو بخشی ہوتی ہے بڑے سے بڑا گناہگار جو ہو تو آج جو میں وزیشہ بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو اگر اس کو خاص طریقے سے پڑھا جائے تو اگر سمندر کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہوں گے یا سہرا کے ریت کے ذروں کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے گا پہاڑوں جتنے گناہ ہوں گے پھر بھی اللہ کے حضور لیکن اس کی ایک شرط جو ہے کہ بندہ صدقے دل سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور پھر اگر یہ کرتا رہے تو پھر وہ قابل فخر ہوئی تھا ملائکہ بھی اس کی قسمت پر رشک اور فخر کرتے ہیں بے شمار مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں حضور فضیل بن حیاز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنے بڑے اولیاء کے امام ہوئے ہیں پہلے ان کی زندگی کیا تھی ایک ڈاکو کی زندگی تھی لیکن جب وہ طائب ہوئے پھر اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف بخشا بلکہ کتنا بڑا مقام دے دیا کہ وہ پتھر کو ہاتھ لگاتے تھے مٹی کو تو وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی تھی اس آدات جو ہیں اس کے پہلا میں ارز کر دوں کہ اگر کوئی مقدمہ ہو اور بندہ اس میں بہت بری طرح سے وہ لفظ ہوا ہو اور وہ چاہے کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ کے حضور اور مقدمہ راضی ہو جائے ایک فریق بھی چاہے دو نہ بھی چاہتے ہوں تو یہ اس میں پاک جو ہے اس کو نماز مغرب کے بعد اگر گیارہ سو بار پڑے اور اول و آخر درود شریف پڑھ کے اس نیت سے دعا کرے اللہ تعالیٰ کے حضور تو انشاءاللہ تعالیٰ صلاح ہو جائے گی گھر والوں میں اگر اختلاف ہو کہ تین اسمائے پاک غور سے سن لیں اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو اور کہتے ہو ڈاکٹر کہ جی بیوی میں کوئی نقص ہے خامد میں کوئی نقص ہے اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ان کی ٹیوبز میں کوئی خرابی ہے تو وہ یہ تین اسمائے پاک کا اکٹھے ورد کرے ایک تسبیح اس کی روز پڑے بعد از نماز شاہ یہ اس تسبیح کو پڑے یعنی تین اسمائے جو ہیں ایک دانہ پھینکنا ہے تو پڑنا ہے یا غفورو یا غفارو یا افو یہ تین اسمائے پاک جو ہیں یہ پڑنے ایک دانے پہ تین یعنی اسمائے پاک پڑنے ہیں یا غفورو یا غفارو یا افو اگر یہ پڑیں گے خلوص دل کے ساتھ اور ایک تسبیح ان تین اسمائے کی پڑنی ہے اور روز پڑنی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان اللہ علاقل شہن قدیر اللہ ان کو اولاد عطا فرما دے گا جو بالکل مایوس ہو چکے ہر طرف سے سمجھے کہ آپ کچھ نہیں ہو سکتا اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے انہوں نے بڑا زبردست بتایا انہوں نے فرمایا کہ یا غفارو جو آدمی پڑتا ہے اگر اس پہ روزی تنگ ہو گئی ہو اس کی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی روزی کو فراغ کر دیتا ہے اور اگر اس کے دامن میں بھی کوئی تنگی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا دامن بھی وسیع کر دیتا ہے اس کے قلب میں بھی وسط پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے جو مال و مطال ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے اسی طرح اگر کشی شخص یہ فیل کرتا ہو کہ میں جو ہے بہت مجھ سے کوئی نیک عمال میری طبیعت راغب نہیں ہوتی نیکی کی طرف راغب چاہتا ہے کہ میں نیکی نیک کے کام کروں لیکن طبیعت ادھر جو ہے اس کی رغبت نہیں ہوتی کر نہیں سکتا نیکی کے کام تو وہ یہ کرے کہ غسل کر کے پاک لباس زیبتان کرے اور دو نفل توبہ کے پڑے اللہ تعالیٰ کے حضور اور اس کے بعد بارہ سو اکاسی مرتبہ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس اسم کو چالیس روز تک پڑے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا میلان نیکی کی طرف ہو جائے گا اور برائیوں سے اس کو ایک نفرت ہو جائے گی برائیوں کی طرف وہ جائے گئے نہیں اسی طرح اگر کس شخص دیکھتا ہے کہ میرا کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا اور اب بالکل میں تو ختم ہونے کے قریب ہوں روزی کے ذرائع کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہے بڑی کوشش کے بابدو کچھ نہیں ہو رہا تو وہ رات کے پچھلے پہر اٹھے اور دو دو کر کے رکت جو ہے وہ نفل ادا کرے بارہ نوافل رات کو تاجد کے ٹائم پہ پڑے اور پڑھنے کے بعد ہر رکت جو ہوگی اس میں الحمد شریح پڑے گا ظاہر ہے پہلے سنا پڑے گا پھر الحمد اور اس کے ساتھ پھر کلوولہ پڑے گا اور دوسری جو رکت ہوگی اس میں الحمد کے ساتھ کلوولہ جو ہے وہ کلوولہ یعنی سورہ اخلاص پڑے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے بعد ایک تسبیح جو ہے یا غفاروں کی اول و آخر دودھ پاک کے ساتھ پڑے گا اکیس دن تک پڑے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ رزق اور روزی کے دروازے کھل جائیں گے اور وہ جو تنگی آگی ہوئی ہے اور وہم جو ہوتا ہے شیطانی کہ ہم پہ کسی نے ہمارا کاروبار بند کر دیا ہم پہ جادو ہو گیا ہے یہ سب جادو ٹونے کے اثرات جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اسی طرح اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے اور احساس گناہ اس کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے احساس گناہ اور موت سے ڈر لگتا ہے اس کو تو روزانہ بعد نماز فجر وہ بارہ سو اکاسی مرتبہ اول و آخر سات سات مرتبہ گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ پڑے اپنی زندگی کو معمول بنا لے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے گا کہ اس کے گناہ ابھی اس مالک نے معاف کر دی ہے لیکن یہ جو سارے وضائط میں بتاتا ہوں اس کے ذہن ایک بات ذہن میں رکھیں اس میں اخلاص شرط ہے نیک نیتی شرط ہے اور اگر نیت کی نہیں ٹھیک ہوگی انہم اللہ مالو بن نیات نیت کسی کو نقصان پچانے کی نہ ہو آپ خیر کا ہی سوچیں آپ اپنے دشمن کے لیے بھی کوئی بہتری اور خیر کا جو ہے جذبہ سوچیں یہ جو خیر ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دشمن ظالم ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ ستر ماہوں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے تو ایک ماہ کے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچے تو کتنی ماہ تڑپ جاتی ہے اس کو برداشت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے بڑھ کے جو پیار کرتا ہے اس کے بندے کو جو تکلیف پچا رہا ہوتا ہے تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں کہیں یا اللہ میں تیرے اوپر چھوڑتا ہوں یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی آج جی اور انکساری پیش کرتا ہوں تو یقیناً اسباب پیدا ہوں گے اور وہ دشمن جو ہے اس کو وہ زلت اس کا مقدر بنیں گی اور اس کو کبھی چین اور سکون نصیب نہیں ہو سکتا کیونکہ جو آدمی برائی کرتا ہے اس کو کبھی چین اور راحت نہیں نصیب ہو سکتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فاداری نصیب فرمائے نعرہ گلی گلی کوچے کوچے کوبہ کو گونج رہا ہے دعا کریں تاکہ آمد گونجے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو گہوارہ امن و رحمت بنائے اور یہ جو ہم پر مصیبتیں آئی ہیں یہ جو وبائیں بلائیں اور یہ جو انتشار پسندی ہمارے معاشرے میں ہے جو کشت و خون ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو گہوارہ امن بنا دے